بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ستارے دیکھ کر بچوں کا نام رکھنا کیسا ہے؟ بہت مشہور ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اس کا نام رکھتے وقت ستاروں کا اتار چڑھاؤ ضرور دیکھ لینا چاہیے سٹارز کا اپس اینڈ ڈاؤنز ضرور دیکھ لینا چاہیے اس سے بچے کے اوپر بہت بہترین اثر پڑتا ہے اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب بلکے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو تاریخی نام رکھتے ہیں تاریخی نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس دیٹ میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے جس دن بچے کی پیدائش ہوئی ہے اس نام کا نمبر نکالتے ہیں اس دیٹ کا نمبر نکالتے ہیں اور اس نمبر سے جو عروف بنتے ہیں اس کو ملا کر کے اس بچے کا نام رکھ دیتے ہیں یہ بھی بہت مشہور و معروف ہے کیا اسلام اس چیز کو قبول کرتا ہے یا اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا اس کو ایکسپٹ کرتا ہے یا اس کا ڈینائی کرتا ہے اس کے لئے میں اسی کو ڈیٹیل سے جانیں گے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ شریعت متحرہ نے نام کے تعلق سے ہمیں کیا باتیں سکھائی ہیں کیا باتیں بتلائی ہیں تو شریعت متحرہ نے بچے کی پیدائش کے بعد والدین کے اوپر بچے کا حق ہے کہ وہ ان کا بہترین اور اچھے معنی والا نام رکھیں اب بہترین نام کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو جو سب سے بہترین نام پسند ہیں وہ ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن اب چونکہ ایک علاقے میں ہر کسی کا نام یہی ہوگا تو لوگوں کو پہچاننے میں دقت اور دشواری ہوگی اس لیے دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے بچوں کا نام انبیاؤں کے نام پر رکھیں علماء کرام نے فقہہ کرام نے اس تعلق سے اس حدیث کو اور الیبریٹ کرتے ہوئے اس کی اور تشریح بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ عبداللہ اور عبدالرحمن نام رکھا جائے اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ اپنے بچے کا نام انبیاؤں کے نام پر رکھے جائیں اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ صحابہ کرام پر نام رکھے جائیں اس کے بعد تابعین تب تابعین بزرگان دین محدثین عظام وکرین اسلام تباندین اولیاء امتین کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا جائے یہ بیادہ بہتر اور مناسب ہے اگر ان کے اوپر بھی اگر آپ کو اپنے بچے کا نام نہیں رکھنا ہے تو پھر وہ نام رکھیں جس کے معنی اور مطالب بہت اچھے اور بہت معنی خیز ہوں بہت بہتر ہوں کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اپنے نام اور اپنے والد کے نام سے پکارا جائے گا اور اگر آپ کے نام اچھے نہیں ہوں گے تو کل قیامت کے دن شرمندگی کا احساس ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دیکھتے کہ کسی شخص کا نام غلط ہے اس نام کے معنی غلط ہے تو اس کا نام بدل با دیا کرتے تھے لہٰذا آپ بھی جب کسی شخص کو دیکھیں کہ اس کا نام غلط ہے اس کے نام کی معنی غلط ہے تو کوشش کریں کہ اس کا نام بدل با ہے اس کو کنمنس کریں کہ وہ اپنا نام بدل لے کیونکہ نام کے معنی کا اثر انسان کی زندگی پر کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے لہذا بہتر نام رکھیں تاکہ آنے والی زندگی میں اس نام کا اثر اس بچے کے اوپر بہتر اور مصبت پڑے ایسا نام نہ رکھیں جس سے آنے والی زندگی میں اس بچے کے اوپر اس نام کی وجہ سے برے اثرات مرتب ہوں اب رہ گیا مسئلہ ستارے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر نام رکھنے کا یا اسی طریقے سے تاریخی نام رکھنے کا تو اس تعلق سے یہ ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی حرج نہیں لیکن اگر این چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کی وجہ سے ستاروں کی اتار چڑھاؤ دیکھنے کی وجہ سے یا تاریخی نام رکھنے کی وجہ سے اس بچے کے اوپر کچھ بہتر اثرات مرتب ہوں گے اس بچے کے اوپر اس کے بہترین نتائج مرتب ہوں گے تو ایسا شریعت منع کرتی ہے شریعت متحرہ میں اس کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ شریعت متحرہ بلکل کلیر کٹ بات کرتی ہے جہاں ابحام اور جہاں جو شک و شبہ کی کوئی بنجائش نہیں ہے اور یہ ستاروں کا اتار چڑھاؤ بچے کے نام کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا اسی طریقے سے تاریخی نام جو نمبس کو نکال کر جو نام بنا جاتے ہیں وہ بھی بچے کی ذات کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے لہذا ہمیں ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے ایسا بلکل نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ستاروں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر نام رکھیں گے تو بچے کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام میں بخصوص بہت مشہور ہیں اور نام رکھتے وقت اس کا بہت خیال لکھا جاتا ہے اس لئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں بچائیں امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا کوئی بھی مسئلہ آپ کا اسلام کے تعلق سے ہے تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ بکس میں ضرور ہمیں متعلق کریں انشاءاللہ لیندہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا اس کلیپ کو اپنے دوست احباب عزاق لبارشتہ دارے کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ آنے والی ہر مفیر معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے مجھے اپنی خصوصی بھی ہمیں یاد رکھیں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ